الحمدللہ پچھلی دفعہ قرآن لیکچر نمبر ایٹی ون کے تحت سورة المائدہ کی آیات نمبر فارٹی فور سے لے کر ففٹی تک یعنی کل سات آیات کی روشنی میں خلافت قرآن سے متعلق میں نے تقریبا ساٹھ منٹ کی گفتگو کی تھی اور پرٹیکولر اس میں ایک ہی آیت ایک ایک لفظ کے فرق کے ساتھ تین دفعہ رپیٹ ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں پھر تھوڑی دیر بعد یہ آیت آئی تو ہم الكافرون کی جگایا ہم الظالمون وہی تو ہیں ظالم اور اگر اس کو دکت نظر سے دیکھا جائے گا تو ظالم سے مراد مشرق کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مقابلے پر کسی اور کے رولز کو اور قوانین کو اہمیت دیتا ہے تو یہی تو شرک ہے اور تیسی دفعہ پھر رپیٹ ہوا ہم الفاسقون ایسے ہی لوگ فاسق ہیں جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے آج کا لیکچر جو ہے وہ پچھلے لیکچر کے فیڈ بیک کے حوالے سے ہے کیونکہ جب پچھلی دفعہ لیکچر دیا تو لوگوں کی طرف سے مختلف قسم کی باتیں سامنے آئیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ آج کی ریکارڈنگ میں وہ باتیں بھی میں انشاءاللہ اڈریس کر دوں اور آج کا لیکچر جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہوگا پہلے حصے میں وہ پانچ بڑی کیوریز ہیں جو پچھلے درس کے حوالے سے تھیں لوگوں کے ذینوں میں سوالات آئے میں انشاءاللہ ان کو اڈریس کروں گا اور دوسرے حصے میں پانچ صحیح احادیث کی روشنی میں عمر بالمعروف ونحیر المنکر کے حوالے سے ہمارا کیا سٹانس ہونا چاہیے اس کو انشاءاللہ میں بیان کروں گا تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں وہ پانچ کیوریز پانچ بڑے پوائنٹس جو میں نے پچھلے درس کے حوالے سے خلافت قرآن اور انقلاب منحج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کی تھی اس میں ڈسکس کرنے ہیں ان میں سے پوائنٹ نمبر ون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام اس دنیا پر بغیر محنت کے قائم نہیں ہو سکتا اس کے لیے جد و جہد کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے پلیٹ میں رکھ کر اللہ تعالیٰ نے کامیابی ہمارے ہاتھ میں نہیں دینے لیکن یہاں ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ دنیا میں اسلام کے لیے کوشش کرتے ہوئے دنیاوی حکومت کا قائم ہو جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے ہو بھی سکتی ہے اگر باقی ساری چیزیں درست ہیں تو ادروائز کسی بھی غلط طریقے سے حکومت پر قبضہ کر کے اسلام کو نافذ کیا گیا تو وہ وقتی اسلام ہوگا اس کی قرآن و سنت میں کوئی گنجائش نہیں جیسا کہ آج کل باز دہشتگر تنظیمیں خصوصاً اس پر ٹاپ آف دی لسٹ القاعدہ جو ہے ان کی اکثریت کی فکر کیا ہے وہ الگ بات بارال جو ان کی باتیں سامنے آتی ہیں جس طریقے سے وہ دھڑا دھڑ اہل قبلہ اور اہل کلمہ پر کفر کے فتوے اور تکفیر کا کام کرتے ہیں تو یہ نہائیت ہی بری اور خوارج والا طریقہ ہے تو کامیابی یہ نہیں کہ دنیا میں حکومت حاصل ہو جائے ورنہ جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام ہمارے پیغمبر سے پہلے گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے اکثریت کو دنیاوی حکومت نہیں ملی مثال کے طور پر سیدنا نو علیہ السلام صرف اٹھتر بندے آپ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے باقیوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا حکومت قائم نہیں ہوئی اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان پر صرف ان کے بھتیجے سیدنا لوت علیہ السلام ایمان لے کر آئے اور چند ان کے گھر والے باقی اکثریت نے ان کا انکار کیا کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی لوت علیہ السلام پر صرف دو بیٹیاں ایمان لے کر آئے آپ کو پتہ ہے یہ ڈیٹیل کے ساتھ قصہ کئی جگہ قرآن پاک میں آیا ہے اور تورات میں اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے لوت علیہ السلام کو بھی قوانٹیٹی میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو یہ جملہ یاد رکھیں کہ قوانٹیٹی is not authority in اسلام قوالٹی is authority بہت زیادہ لوگوں کا اٹیچ ہو جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے کامیابی یہ ہے کہ بات سچی ہونی چاہیے چند لوگ ہوں کیونکہ آج مسلمانوں میں ایسے مقدمہ فکر بھی ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تداد میں زیادہ یہ ہمارے حق پر ہونے کی نشانی ہے تو حق پر ہونے کی نشانی اگر تداد ہوتی تو آج 1.75 بلین کرسچنز جو مسلمانوں سے بھی زیادہ ہے پہنے دو عرب وہ حق پر ہوتے ہیں تداد کی اعتبار سے لیکن ان کے گمراہ ہونے میں ہمیں کوئی شک ہی نہیں ہے ان کی اپنی کتابوں سے بھی Old Testament اور New Testament اور اس Final Testament کی روشنی میں بھی ان کے عقائد اور نظریات وہ نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم فرمائے تھے تو قوانٹیٹی is not authority قوالٹی is authority صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ قیامت والے دن بعض انبیاء اکرام علیہ السلام اس حال میں آئیں گے کہ کسی کے ساتھ چار امتی کسی کے ساتھ تین کسی کے ساتھ دو کسی کے ساتھ ایک اور کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا اکیلے آئیں گے کوئی ایمان نہیں لائے ہوگا تو کیا وہ انبیاء ناکام ہوگے نہیں انبیاء کامیاب ہوئے ان کی قومیں اور امتیں ناکام ہوئی ہیں نبی کبھی ناکام نہیں ہوتا دنیاوی حکومت اگر دلیل ہوتی تو ان انبیاء کو بھی حکومتیں ملتی عیسی علیہ السلام صرف بارہ بندے ان پر ایمان لے کر آئے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچائی ان کو زندہ اٹھایا حکومت قائم ہونا تو بڑی دور کی بات تھی تو اس بات کو سمجھ لیجئے پوائنٹ نمبر ٹو منحج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارے لئے آئیڈیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے امام امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للآلمین سیدنا ممولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور ہمیں کیٹیگوریکل منشن کر دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوط حسنا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے کوئی شارٹ کٹ ایڈاپٹ نہیں کیا جائے گا نظام خلافت کو قائم کرنے کے لئے اس منحج سے ہٹ کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا جو تین بڑے بڑے سٹیپس پر مشتمل ہے جو میں نے پچھ ہی دفعہ بیان کیے تھے ڈیٹیل کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کوشش ضرور کریں گے شارٹ کٹ کوئی نہ استعمال کریں کہ قیامت سے پہلے پہلے ایک دفعہ پوری دنیا پر اسلام نے حکومت کرنی ہے ابھی تک ایسا موقع نہیں آیا لیکن قیامت سے پہلے سنبی دعوت میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے امام مہدی والے چپٹر میں جو متفق ان علیہ ہے اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں یہ حدیث صحیح سنت کے ساتھ مسند امام احمد میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری اولاد میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص میرے ہی نام پر محمد نام پر پیدا نہ ہو جائے اور پوری دنیا کو انصاف سے وہ بھر دے گا اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کم اس کم تین دفعہ یہ آیت آئی ہے تھوڑے تھوڑے فرق سے سورہ اسف کی آیت نمبر نو وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدہ یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبوس فرمایا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے خواہ مشرک اس کا برا مان جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے یہ دین اس قرآن کے نظام کو پوری دنیا پر غالب ہونا ہے انشاءاللہ اس حوالے سے آج کے اس مارڈرن دور میں کس طریقے سے حکومت میں نظام خلافت قائم ہو ہماری جو مختلف گورنمنٹس موجود ہیں اس کے حوالے سے جس شخصیت نے سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ انقلابی کام کیا ہے آج کے دور کے اعتبار سے وہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کی پرسنیلٹی ہے ان سے جو اجتہادی غلطی ہیں ہوئیں الگ بات یہ ہے کہ جس کی پوزیٹیو بات اچھی بات ہو وہ لے لینی چاہیے باقی دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس سے کوئی غلطی نہ ہو انبیاء اکرام علیہ السلام ہی معصوم ہے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی سے اگر کوئی غلطی ہوئی تو اس غلطی کی وجہ سے اس کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا جائے یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی تین کتابیں ہیں جو نظام خلافت کے اعتبار سے بہت اہم ہیں ان کو پڑھنا ان میں سے پہلی کتاب ہے مسلمانوں پر قرآن حکیم کے پانچ حقوق یہ لاکھوں کی اتداد میں چھپ چکی ہے اور مختلف زبانوں کے اندر دوسری کتاب ہے رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب یہ ڈاکٹر صاحب کے لیکچرز تھے جو منحج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کافی موٹی کتاب چھپی تھی پھر اسی کو مختصر کر کے ریوائز فارم میں رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم اس نام سے یہ چھپی ہے اور تیسری پرٹیکلر پاکستان کے حوالے سے پاکستان میں نظام خلافت کیا کیوں اور کیسے وہ نظام خلافت کیا ہو کیسے لائے جائے اس کی شکل کیا ہونی چاہیے اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو ہے اس کتاب کے اندر یہ کتاب میں نے الحمدللہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھی یہ مجھے تو بہت پسند آئی ہے پوائنٹ نمبر تھری قرآن و سنت کی روشنی میں علا وجہ بصیرت میں جس ریزلٹ پر پہنچا ہوں نظام خلافت کی حوالے سے کہ جتنی بھی تنظیمیں اس وقت دنیا میں کام کر رہی ہیں چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کر رہی ہوں کتال کے حوالے سے کر رہی ہوں خلافت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ان تنظیموں کو اگر کسی نے چیک کرنا ہے کہ ان کا منحج اسی منحج پر ہے کہ جو منحج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا اور جس منحج کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا تو اس کے لیے تین لٹمس ٹیسٹ ہے باقی دل کا معاملہ اللہ کے سپرد اخلاص تو کسی تھرمومیٹر سے چیک نہیں ہو سکتا ہو سکتا یہ تین پوائنٹ پائے جاتے ہوں تب بھی کسی انڈویجویل کے اندر کوئی اندر خرابی موجود ہو وہ ہمارا کام نہیں ہم تو صرف ظاہر پر فتوہ لگا سکتے ہیں باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد اللہ اپنے انبیاء کو وہی کے ذریعے بتا سکتا ہے اس کے علاوہ کسی کو نہ کوئی کشف ہو سکتا ہے نہ کوئی وہی ناظر ہو سکتی یہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے میں اس پہ کافی دفعہ پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں تو تین لٹمس ٹیسٹ ان میں سے پہلا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ وہی تنظیم خلافت کا نظام قائم کرنے کے لیے مخلص ہے اور صحیح منحج پر ہے جس کی بنیاد اس کتاب پر لوگوں کو دعوت الالقرآن دے رہی ہو اور اسی کا راگ علاپ رہی ہو دعوت الالقرآن رجوع الالقرآن قرآن قرآن کے ذریعے تذکیر قرآن کے ذریعے تبشیر قرآن کے ذریعے نصیحت دعوت الالقرآن اور سنت جو ہے وہ اسی میں داخل ہے من يتعر رسول فقد اتعاللہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا اسی قرآن نے سنت کی طرف گائیڈ کیا لیکن سنت اور حدیث کی کتابیں ہماری ٹیکسٹ بک نہیں ہیں وہ ریفرس بکس ہیں ہماری جو ٹیکسٹ بک ہے وہ یہ قرآن ہے اس قرآن کا درس ہو اسی کی دعوت ہو اس کی زیل میں جتنی حدیث ہیں مرضی بیان کی جائیں جو صحیح سنت کے ساتھ آئی ہیں تو یہ پہلا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ دعوت الالقرآن ہونی چاہیے اس حوالے سے تین آیات بہت اہم ہیں میں ضروری سمجھتا ہوں یہیں پر بیان کر دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الانام کی آیت نمبر انیس یہ پہلی آیت وَأُوحِيَا إِلَيَّهَا هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهْ وَمَنْ بَلَغْ احمدوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ نے مجھے قرآن اس لیے وحی کیا کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی در سناؤں تبلیغ کر دوں دوسری آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کٹیگوریکل حکم ہوا سورة قاف کی آخری آیت میں پنتالیس نمبر آیت میں فَذَقِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ احمدوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے آپ دعوت و تبلیغ کیجئے ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ اس کتاب کے ذریعے آپ نے نصیحت کرنی ہے اور تیسری آیت جو میں سمجھتا ہوں اس پر ضربہ سنام ہے جس پہ مسئلہ نمبر دو کے نام سے میری کم از کم ایک گھنٹے کی گفتگو ہے اور وہ ہے سورہ علیمران کی آیت نمبر ون سکسٹی فور بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولَ مِنْ أَنفُسِهِمْ بے شک اللہ کا احسان ہے مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا جو اللہ کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزگیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم سکھاتے ہیں اور بے شک اس کتاب کے آنے سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے کون؟ صحابہ اکرام علیمران اس کتاب سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اور ہم قرآن آنے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں ہیں کیونکہ ہم قرآن نہیں پڑھتے قرآن پڑھیں گے تو گمراہی سے بچ کر ہدایت کے راستے پر آئیں گے تو یہ تین آیات تھیں اس کونٹیکسٹ میں یہاں پر یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ میرا ایک پورا ریسرچ پیپر ہے ریسرچ پیپر نمبر فور کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں میں نے پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ پچاس آیات کی روشنی میں بیان کیا ہے ٹین سٹیپس میں اور اسی کو پھر میں نے ایک لیکچر کے فارم میں بھی ریکارڈ کروایا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دو گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھی ہوئی ہے قرآن پاک کی حوالے سے تو یہ میں ساتھ حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ آج اتنا ٹائم نہیں کہ اس کو ڈیٹیل سے اڈریس کے رہے ہیں تو دو پوائنٹ کون سے ہوئے کسی بھی تنظیم کو چیک کرنے کے پہلے دو پوائنٹ کہ وہ حق کے راستے پر ہیں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ دعوت الالقرآن کر رہی ہو قرآن کو بنیاد بنایا ہو اسی کتاب کے ذریعے دعوت و تبلیغ کر رہی ہو کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب کے ذریعے اور دوسرا لٹمس ٹیسٹ اس کو چیک کرنے کا وہ ہے قتال کہ قتال پر وہ تنظیم بات کرتی ہو قتال کی دعوت دیتی ہو کیونکہ قتال is the sumum bonum of Islam ایمینول کانٹ کی فلوسفی میں کسی بھی فلسفے کی جو سب سے اونچی اچھائی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے sumum bonum highest good اسلام کا sumum bonum اس قرآن کی روح سے ہے قتال جو نہیں علی المنکر کا سب سے اونچا درجہ ہے کہ کوئی شخص اپنے دین کو اتنا سچا سمجھے کہ اس کے لئے اپنی جان دینے کے لئے تیار ہو جائے اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو ہو سکتی ہے آج موضوع نہیں ہے اس پہ میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر پچیس کے نام سے چالیس منٹ کی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر قتال کی اہمیت اور مسلمانوں کی اور اہل قبلہ کی کچھ لوگ کتال کی اہمیت دلاتے ہوئے وہ جو آیات صحابہ اکرام علی مردوان کے زمانے میں نازل ہوئی تھی ان کو پڑھ کے آج کے مسلمانوں کو منافق ڈیکلئر کرتے ہیں تو وہ بھی غلط ٹریک پہ ہیں اس میں درمیان کا راستہ کیا ہونا چاہیے میں نے اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا تو یہ دوسرا لٹمس ٹیسٹ ہوا اس تنظیم کا اور تیسرا لٹمس ٹیسٹ یہ میرے جیسا منصف مزاج بندہ ہی بیان کر سکتا ہے میں کوئی اپنے تکبر کی بات نہیں کر رہا کیونکہ میں نے بھی پہلے اسی طریقے سے مار کھائیے کہ وہ تنظیم جو ہے وہ ہونی چاہیے جس کو کربلا اور فکر حسین کی سمجھ اس میں آکے انشاءاللہ تعالیٰ اکثر تنظیمیں ویسے ہی فارغ ہو جائیں گے جس کو سیدنا حسین کی سمجھ نہیں آئی نا اور وہ بات کرتا ہے خلافت کی تو وہ اپنے دعوے میں سو فیصد جھوٹا ہے اور آج میرا یہ جملہ قولِ ذریعی کے طور پر اپنے پاس سنبھال لیں کہ فکرِ حسین تحریکِ خلافت کی روح ہے فکرِ حسین تحریکِ خلافت کی روح ہے فکرِ حسین تحریکِ خلافت کی روح ہے جس کو یہ نہیں بتا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں گھڑے ہوئے تھے میدان میں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا ٹائٹل دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہ جنتی نوجوانوں کے سرداد تو کیا حضور کے نواسے ہونے کی وجہ سے نہیں نہ ہی انہوں نے حضور کی زندگی میں کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا تھا بمشکل ساڑھے چھ سال عمر تھی اصل میں انہوں نے وہ بڑا کارنامہ کرنا تھا کہ جب بڑے بڑے ایمان والے صحابہ اکرام علیہ مردوان شریعت کے فتوے کے اندر اندر یہ نہیں میں کہتا کہ وہ اس سے باہر نکل گئے اپنی جان بچانے کے لیے مسلحت کا شکار ہو گئے اس وقت وہ شخص کھڑا ہوا اور پیسیو ریزیٹس کر کے اپنے خاندان کو لٹا کر قیامت تک کے لیے ایک حجت قائم کر دی کہ یہ جو کچھ بنو عمیہ کی حکومت کر رہی ہے اس کو نبی کا نمازہ انڈورس نہیں کر سکتا ورنہ وہ دین بن جاتا حسین رضی اللہ تعالیٰ نوں کا جو اسٹیٹس تھا وہ کسی اور کا بھی نہیں تھا نہ ہو سکتا تھا باقی سارے لوگ بھی ساتھ مل جاتے کوئی فرق نہیں تھا حسین کے پیچھے کیوں لگے کہ ان کا ساتھ ملانا اس چیز کا ثبوت تھا کہ آل محمد نے ایکسپٹ کر لیا اس سسٹم کو اور وہ دین کا حصہ بن جاتا قیامت تک کے لیے ایک روشن منار ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نوں اس معاملے میں تو جو لوگ بھی فکر حسین کو نہیں سمجھتے سیدنا حسین کو باغی سمجھتے ہیں اور یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو خلافت کی علف بے بھی نہیں پتا اور انشاءاللہ ایسی یزیدی پارٹی کبھی بھی خلافت کا نظام قائم کرنے میں کامیاب بھی نہیں ہوگی یہ حسینی منحج والے لوگ ہیں جو خلافت کا نظام قائم کریں گے کیونکہ آخری خلافت جو پوری دنیا پر علا من حاج النبوہ قائم ہونی ہے وہ سیدنا حسین کی اولاد میں سے ہوں گے امام محمد مہدی رضی اللہ تعالی جنہوں نے قائم کرنے اسی پر میرا وہ ایکسکلوسیو بلکہ میں اس کے لئے بولتا ہوں ایکسپلوسیو لیکچر حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ جس سے ایک دفعہ پوری دنیا کے اندر خصوصاً اہل سنت کے ایوانوں میں زلزلے آئے ہیں کہ ہمارے علماء نے ہم سے حق باتیں چھپا کر رکھی ہوئی تھی اور پردہ ڈالا ہوا تھا چند لوگوں کو بچانے کی خاطر اسلام کا جنادہ نکال دیا لیکن جی وہ چند شخصیات کے نام بیچ میں آتے ہیں حتیٰ کہ امام محمد غزالی جیسی شخصیت بھی احیال علوم میں لکھتی ہیں کہ واقعہ کربلا نہیں بیان کرنا چاہیے اس میں بڑی بڑی ہستیوں کے نام آ جاتے ہیں یہ تو ظلم ہے یہ تو کتمان حق ہے تو میں نے الحمدللہ دو گھنٹے بیس منٹ کی گفتگو حسینیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ کی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھی ہوئی ہے اور میرے دو ریسرچ پیپر ریسرچ پیپر نمبر 5A رافضیت ناصبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ جس کی پروف ریڈنگ شیخ زبیر علی زی صاحب نے کی ہے جو دور حاضر میں حدیث کی فیلڈ میں ایک بہت بڑے عالم ہے اور دوسرا رکھے ہوئے ہیں وہ ہے واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ چالیس صحیح احادیث کی روشنی میں اور یہ تمام احادیث اہل سنت کی کتابوں میں سے ہیں جن میں سے اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں اس حوالے سے میں نے یہ بات ضروری سمجھی کہ آپ کو بیان کر دی جائے کہ فکر حسین جو ہے تحریک خلافت کی روح ہے کہ انہوں نے اس وقت اپنی جان لٹا کر یہ پروٹیسٹ قیامت تک کے لئے ریکارڈ کر دیا کہ بنو حمیہ کی حکومت وہ حکومت نہیں ہے جو اسلام کی حکومت ہونی چاہیے اور الحمدللہ یہ حدیث میں اس کی بشارتیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیر کٹ فرما دیا تھا مسند امام احمد میں جامعہ ترمزی میں سنبی دعود میں کہ میرے بعد خلافت تیس سال تک رہے گی اس کے بعد کارٹ کھانے والی ملوکیت کا دور ہوگا پھر جابر حکمران آئیں گے اور پھر خلافت علامن حاجن نبو آئے گی اور اسی ڈیٹیل کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوئے جابر حکمرانوں کا دور جو ہے وہ تقریباً آ کر اب ختم ہونا شروع ہوا ہے جب سے مسلمانوں کو ازادی نصیب ہوئی ہے کلولین پاورز کے جانے کے بعد اور انشاءاللہ تعالیٰ نشت سانیہ اسلام کی جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے پوائنٹ نمبر فور چودہ اور پندرہ محرم الحرام چودہ سو تیتیس ہجری کی درمیانی رات دس دسمبر دو آزار گیانہ کو میں نے جب یہ لیکچر دیا تھا حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ دو گھنٹے اور بیس منٹ کی گفتگو اس کے بعد پوری دنیا سے مجھے فون کالز ای میلز ریسیو ہوئیں اور لوگوں نے ڈسکیشن کی اور اپریشیٹ کیا الحمدللہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسن لوگوں نے جو نیوٹرل تھے باقی جن کے مفادات پر زد پڑی تو وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ سینگ پس آنے والا چکر ایک آت کے علاوہ سب لوگوں نے اس کو پسند کیا الحمدللہ کتاب و سنت کے منج پر چلنے والے لوگوں نے اس میں کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ شاید آپ نے یہ جو لیکچر دیا ہے یہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی کتاب خلافت اور ملوکیت پڑھ کر دیا ہے تو میں آج آپ کے سامنے یہ بات بلکل ڈسکلوز کر دوں کہ اللہ کی قسم اس لیکچر دینے سے پہلے میں نے یہ کتاب کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا نہ مجھے اس کتاب کا اے سچ کوئی تعریف تھا یہ الحمدللہ میں نے کتاب و سنت سے تحقیق کر کے نظریہ کو سامنے رکھا تھا یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ مولانا مودودی نے ایک کتاب لکھی ہے خلافت اور ملوکیت تو وہ کتاب میں نے پھر اپنے لیکچر کے بھی تقریباً چھ مہینے کے بعد جون دو ہزار بارہ میں پڑھی ہے لیکچر تھا ٹین دسمبر دو ہزار گیارہ اور یہ کتاب میں نے پڑھی جون دو ہزار بارہ میں اور میں علاوہ بسیرت یہ بات کہتا ہوں کہ اسلام میں جن لوگوں نے تاریخ کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا ہے ان میں سے اگر ٹاپ آف دا لسٹ کوئی پرسنیلٹی ہے تو وہ مولانا مودودی ہیں اور ان کی یہ کتاب خلافت اور ملوکیت جن لوگوں نے اس کتاب کا جواب دینے کی کوشش کی آپ اگر اس جواب کو پڑھ لیں خصوصاً صلی اللہ دین یوسف صاحب جو دور حاضر میں اہل حدیث کے بڑے عالم ہیں ان کی فکر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سارے اہل حدیث کی فکر ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سارے اہل حدیث ایسے ہوں گے بارال وہ ایک ڈامیننٹ پرسنیلٹی ہے جس بہودہ طریقے سے انہوں نے اس کتاب کا جواب دیا ہے وہ انشاءاللہ اگر ان کا جواب کوئی پڑھ لینا تو وہ خود ہی اس چیز کا متقد ہوگا کہ کتاب بڑی اچھی لکھی ہے کسی نے جس کا جواب اس طرح کا ادھورہ ہے جواب تو ہے نہیں تھا اس کتاب کا اس کتاب میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اس truth کو reveal کیا ہے expose کیا ہے کہ کیا وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے جو آج کا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت سے خلافت کا نظام قائم کیا تھا اور تیس سال کے اندر اندر حکومت میں ایسی تبدیلی آئیں کہ وہ ساری بنی بنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جو ہے وہ یہ غلط راستے پر چل پڑی وہ کیا وجوہات تھی اب اس پر کوئی قلم اٹھاتا نہیں تھا مہدسین نے حدیثوں میں وہ چیزیں درج کر دی تھی تاریخ میں درج کر دی تھی لیکن ان کو ایک جگہ کمپائل کر کے امت کو حق بات بتانا یہ اہل حق کی ہی نشانی ہے تو انہوں نے الحمدللہ یہ بہت بڑا کام کیا اور آج جتنے لوگ مولانا مدودی کے ساتھ اٹیچ ہیں ان میں سے اکثریت وہی لوگ ہیں جن کو مولانا مدودی کے خلاف کیا گیا تھا اس کتاب کی وجہ سے جس نے وہ کتاب امانداری کے ساتھ پڑھی اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ بات بالکل ٹھیک لکھی ہے انہوں نے تو وہ کتاب جو ہے اس حوالے سے ایک اہمیت کی حامل ہے اگر اس کتاب کو پڑھا جائے خلافت اور ملوکیت اور اس میں جو کمزوری تھی وہ الحمدللہ میں نے دور کر دی ہے اللہ کے فضل سے اس پر اتراز تھا کہ اس میں تاریخی حوالے ہیں ہم نے وہ تمام حوالے اپنے ریسرچ پیپر نمبر فائیو بھی واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ چالیس احادیث کی روشنی میں جو مولانا مدودی نے تاریخ اہل سنت سے حوالے دیئے تھے حالانکہ جب اپنی یزیدیت پر اترنا ہوتا ہے تو یزید کے بارے میں بے سنت واقعات اسی تاریخ سے نکل کرتے ہیں اور اگر اسی تاریخ سے کوئی بندہ بنو میہ کے پول کھول دے تو کہتے ہیں تاریخ اوالا تو میں نے یہ اتراز اب قیامت تک کیلئے الحمدللہ ختم کر دی ہے اللہ کا شکر ہے بڑے بڑے علماء جو فضائل یزید پر لیکچر ریکارڈ کروا رہے تھے سعودی عرب کے پیسوں پر پلنے والے وہ بھی الحمدللہ اس کا جواب دینے سے قاسر آ چکے ہیں انہوں نے ہاتھ اٹھا دیئے کیونکہ اس کا جواب دینے کا مطلب ہے کہ بخاری اور مسلم کو آگ لگانی پڑے گی کیونکہ حدیثیں تو بخاری مسلم سے بیان ہوئی ہیں یہ نہیں ہے کہ رفول یہ دین کی حدیثیں بخاری مسلم سے مان لی جائیں اور یہ حدیثیں نہ مانی جائیں یہ تو دو نمبر پالیسی ہے نا تو مولا مدودی پر یہ اتراز جو تھا کہ یہ تاریخ کے حوالے ہیں تو میں نے الحمدللہ وہ فائیو بی رسرچ پیپر میں تمام حوالے حدیث کی کتابوں سے دے دی ہیں اب اگر کسی نے اس کو ماننا ہے تو ٹھیک جس نے نہیں ماننا تو پھر اپنے آپ کو ڈیکلیئر کریں کہ میں منکرین حدیث ہوں یہ نہیں ہے کہ چاند حدیثیں لیں منکرین حدیث اپنے آپ کو ڈیکلیئر کریں پوائنٹ نمبر فائیو پچھتہ میں نے یہ ڈیکلیئر کیا تھا کہ اس وقت جتنی بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان میں سے میرے نزدیک سب سے قریب جو منحج انقلاب نبوی کے تحریک ہے وہ ہے جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی فکر پہ ہے آج میں نے اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو بھی کی ہے یہ میرا تجزیہ ہے کسی کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور یہی اجتہاد کی خوبصورتی ہے کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن دلائل کے ساتھ بغیر دلائل کے نہیں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ کی پرسنیلٹی کو جان بوجھ کر کنٹراورشل بنایا گیا اب میں کوئی ڈاکٹر اسرار صاحب کی تنظیم کا رکن بھی نہیں ہوں اور نہ میں نے ان کے ہاتھ پر کوئی بیعت کی ہوئی ہے میرا کام ہے حق بات کو پہچانا اور مجھے کس چیز نے مجبور کیا کہ میں ان کا نام لوں یہ قرآن پاکی آئیت جس کے تحت میں نے وہ یزید والا لیکچر بھی دیا تھا سورة البکرہ کی آیت نمبر ہے ون ففٹی نائن اس کنٹیکسٹ میں حدیثیں بھی بخاری مسلم میں بہت ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى بے شک وہ لوگ جو کہ چھپا لیتے ہیں ہدایت کی روشن نشانیوں میں سے وہ چیزیں جو اللہ نے نازل کی ہیں اللہ نے کیا نازل کیا کتابے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے سنت مِن بَعْدِ مَا بَيِّنَّاهُ لِلنَّاز اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو بیان کر دیا فِي الْكِتَاب اپنی کتاب میں اُلَائِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ان پر اللہ کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت جو حق بات کو چھپا لیتے ہیں یہ اللہ فرما رہا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعی بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار آٹھ سو بارہ نمبر حدیث میں کہ امار کو باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ امار کو دوزخ کی طرف بلائیں گے تو ہمارے پیٹ میں اب درد نہیں ہونی چاہیے ہمیں حق بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے قبول کر لینا چاہیے اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی وَأَسْلَحُوا اور اپنی اصلاح بھی گئی صرف توبہ نہیں توبہ استغفار نہیں اپنی اصلاح اصلاح کیا ہوگی کہ جو حرکتیں کی تھی ان سے رجوع کریں وَبَيَّنَّا وَبَيَّنُوا اور ان باتوں کو بیان کر دیا جو چھپائی ہوئی تھی دیکھیں وہ بیان کریں گے تو تب ان کی توبہ قبول ہوگی فَأُلَائِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِم تو ایسے لوگ ہیں جن کی توبہ قبول ہوگی وَأَنَتْتَوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہوں اللہ تعالیٰ انہی کی توبہ قبول کرے گا جو حق بات لوگوں تک پہنچا دیں گے اگر غصہ آنا ہے تو پھر قرآن اور سنت پر غصہ آنا چاہیے بات بیان کرنے والے پر غصہ نہیں آنا چاہیے یہ تو دو نمبر پالیسی ہے نا تو ڈاپٹر صاحب کی پرسنالٹی کو بھی اس طریقے سے کانٹراورشل بنایا گیا ہے اس لیے میں اسی کے تحت ان پر جو چاند بڑے الیگیشن لگائے جاتے ہیں ان کو میں تھوڑا سا کلیر کر دوں پہلا ان پر اتراز لگا تھا وحدت الوجود کے حوالے سے اس پر میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے نور من نور اللہ کا عقیدہ وحدت الوجود اور علم الکلام مسئلہ نمبر فارٹی ون کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھا ہوا ہے واقعی ڈاکٹر صاحب سے بیان کے دوران ایسی گفتگو ہو گئی تھی جس سے وحدت الوجود کا جو غلط پہلو ہے اس کی طرف شائبہ جاتا تھا اور الحمدللہ میں نے ان کے ساتھ گفتگو کر کے اس کو کلیر کیا ہے اور میں نے ساری بات جو ہے اس میں لیکچر میں بتا دیئے آج محل نہیں اس کا دوسرا یہ جو اکثر کتاب و سنت کے منحج پر چلنے والے لوگوں کو اتراز ہے کہ وہ رفل یدین نہیں کرتے تھے رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت تو بھائیو یہ بھی بات جھوٹ ہے چودہ اپریل دو ہزار دس کو ان کی وفات ہوئی میں نے ان کا جنازہ بھی پڑا ان کی وفات سے تقریبا دو سال پہلے تیرہ جون دو ہزار آٹھ کو میری ون ٹو ون میرے ساتھ ایک دو اور بھی انجینئرز تھے وہ بھی ساتھ تھے تقریبا ڈیڑھ دو گھنٹے کی گفتگو ان کے ساتھ جمعے والے دن ہوئی اس میں میں نے کیا فیس چیزیں ان سے ڈسکس کی تو میں نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ڈاکٹر شاہد صاحب کے ساتھ تیرہ جون دو ہزار آٹھ کو تین نمازیں پڑی جمعے کی نماز اثر کی نماز اور مغرب کی نماز وہ تینوں نمازوں میں انہوں نے ہاتھ بھی سنت کے مطابق باندھے جو صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ دائیں ہاتھ بائیں زیرہ پر رکھیں اور رفل یدین کے ساتھ نماز پڑی اور میں نے ان سے پھر ڈسکسن بھی کی کہ آپ رفل یدین کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے تو انہوں نے کہا کہ میں کر بھی لیتا ہوں ان کا بھی کبار چھوڑ بھی دیتا ہوں تو میں نے ان کو کہا کہ آپ چھوڑتے کیوں ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ صرف اس وجہ سے سنت سے دور ہیں باقی عقائد و نظریات سے وہ لوگ قریب آ جائیں باقی مجھے یہ بات بالکل کلیر ہے کہ سنت کے مطابق نماز اسی طریق پر ہے میرا خیال ہے اس کے بعد تو تقرید والے مسئلے کو ڈریس کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کہ ڈاٹر اسرار صاحب مقلد تھے یا نہیں تھے جو کتاب و سنت کے منحش کو مانتا ہے مقلد ہے نہ غیر مقلد ہم متبع سنت ہیں کتاب و سنت کو صحابہ تابعین تبہ تابعین کے فہم کے مطابق سمجھتے ہیں کسی ایک بندے کے فہم کے مطابق نہیں یہ تقلید میں اور اتبع سنت میں فرق سمجھ لیں تمام آئمہ اکرام کی ہم عزت کرتے ہیں ان کی اجتماعی فکر کو لے کر چلتے ہیں کسی ایک بندے کی فکر کو لے کر چلنا اور باقی سب کو اس کی بنیاد پر غلط کہنا یہ تقلید ہے یہ تو حرام ہے اسلام میں اور جو رائے غالب ہو اکثریت جس کے ساتھ ہو اس کو ماننا یہ ہے اتبع سنت کا جذبہ اس پر میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر گیارہ کے نام سے تقلید اور پہلے تین سو سال کے مسلمانوں کے اسلاف کہ پہلے تین سو سال میں تقلید کی کیا شریح حیثیت تھی جو آرد بگڑی وی شکل میں ہمارے سامنے آ چکی ہے اسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار صاحب پر اہلِ تشیعوں کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا کہ وہ ناصبی تھے ماہ آز اللہ میں نے جتنی محبتِ علی ڈاکٹر اسرار صاحب میں دیکھی ہے بہت کم لوگوں میں بلکہ انہوں نے اپنی زندگی میں چند ایک کتابیں لکھی ہیں ان میں سے ایک کتاب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو کے بارے میں ہے مسیلِ عیسیٰ کے نام سے کہ سیدنا علی کی مثال اس امت میں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے کہ یہودیوں نے ان کا مکمل طور پر انکار کر کے کافر ہو گئے اور عیسائیوں نے مانا اور ماننے میں غلو کیا تو یہاں بھی ایک طرف رافضی ہیں کہ جنہوں نے ان کو ماننے میں غلو کر کے صحابہ اکرام پر سیدنا مبکر عمرو عثمان اور سیدہ عائشہ پر لانتان شروع کر دی یہ دوسری ایکسٹیم کو نکل گئے اسی طرح سے سیدنا معاویہ پر بھی لانتان کرنا کوئی جائز نہیں ہے ان کی غلطیاں اپنے جگہ لیکن اس کی بنیاد پر کسی بھی صحابی پر لانتان کرنا یا اس کو گالی دینا یہ حرام ہے غلطی کا بیان حرام نہیں ہے وہ پورا قرآن بھرا ہوا ہے سورہ یوسف میں حضر یوسف کے بھائیوں کی غلطیاں اللہ نے بتائی ہیں جو دو نبیوں کے صحابی ہیں حضر یوسف علیہ السلام کے بھائی صحابی حضر یقوب علیہ السلام کے بیٹے صحابی دو رشتے سے وہ صحابی تھے پیغمبر کے بیٹے تھے لیکن اس کی بنیاد پر آج ان پر لانتان کرنا جائز نہیں ہے تو مسیل عیسیٰ انہوں نے کتاب لکھی سیدنا علی کے بارے میں اور الحمدللہ پاکستان میں نظام خلافت کیا کیوں اور کیسے اس کتاب میں بھی ڈاکٹر سرار صاحب نے بلکل واضح طور پر لکھا کہ سیدنا مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سٹانس تھا سیدنا علی کی خلافت کے خلاف وہ بلکل غلط تھا اور بلکہ انہوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ یہ ایک قبائلی تاثب کا نتیجہ تھا خلافت جو ہے وہ سیدنا علی کا ہی حق تھا اور وہی خلیفہ راشد ہیں ایک قبائلی گروہ تھا جنہوں نے سیدنا مابیہ کو حضرت علی کے مقابلے پر کھڑا کیا یہ ڈاکٹر سرار صاحب نے لکھا ہے اس سے بڑی ان کی سیدنا علی سے محبت کیا ہو سکتی ہے باقی رہا مسئلہ وہ سیدنا علی کے بارے میں جو انہوں نے حدیث بیان کی تھی وہ حدیث جو بیان کی وہ شراب والا واقعہ اس کا رد بھی کیا ڈاکٹر تیرل قادری صاحب نے ڈاکٹر اسرار صاحب کا کہ انہوں نے یہ کر دیا گستاخی کر دی یہ کر دی بھائیو حق کا تقاضی یہ تھا کہ ڈاکٹر تیرل قادری صاحب میدان عمل میں علمی طریقے پر اترتے اور سن نبی دعوت کی اصول محدثین پر جو صحیح روایہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان کی وہ شراب والے واقعے میں سیدنا علی کے انٹرنیشنل امری کے مطابق 3671 3671 اس حدیث کو اصول محدثین پر ضعیف ثابت کرتے اب ڈاکٹر تیرل قادری صاحب کو یہ بات تو پتا تھی کیونکہ وہ رافضیوں کو خوش کرنا چاہتے تھے تو ڈاکٹر اسرار صاحب کے خلاف کھڑے ہوئے اور کہا جی یہ جو حدیث ڈاکٹر اسرار نے بیان کی ہے اس کی جو سب سے مضبوط سند ہے وہ المستدرق للحاکم میں ہے اور وہ بھی ضعیف ہے اس میں تو چند ناصبی راوی ہیں حالانکہ روایت سن ابھی دعود میں موجود ہے اور یہی روایت امام عامز عبریلوی صاحب کے جو خلیفہ ہیں انہوں نے کنزل ایمان کی جو شرعہ تھی خزائن العرفان مفتی نائم الدین مراد آبادی جو پیر کرمشاہ صاحب کے استاد ہیں انہوں نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے انہوں نے اشاری یہ کیا کہ حضرت علی کا نام نہیں لکھا اس لئے وہ بچ گئے باقی انہوں نے لکھا ہے کہ واقعہ اس طرح اب ٹھیک ہے اس پہ بحث ہو سکتی ہے کوئی بندہ اصول محدثین پر اگر اس روایت کو ضعیف ثابت کر دیتا تو ٹھیک ہے مدان عمل میں اترے تو روایت کو ضعیف ثابت کرے لیکن اگر روایت صحیح ہے تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ حق سے اناد کیا جائے کہ جو اپنے مطلب کی حدیثیں ہیں وہ مان لی جائیں اور جو اپنے خلاف جاری ہیں ان کا انکار کر دی جائیں اور ویسے بھی وہ روایت کوئی اے سچ ایسی بھی نہیں کہ جس کی وجہ سے سیدنا علی کی حرمت پر کوئی اثر آتا ہو وہ تو واضح موجود ہے کہ حرمت شراب سے پہلے کا وہ واقع ہے تو بارل میری اس میں رائی ہے کہ اگر کسی نے اختلاف کرنا ہے تو علمی طریقے سے کرے دون امری کے ساتھ نہ کرے اسی طریقے سے ڈاٹر سرار صاحب پر یزیدیت کا الزام لگایا گیا یہ بھی سو فیصد غلط ہے اور بلکہ مجھے حرانگی ہوتی ہے اہل تشیعوں کے اوپر کہ وہ ڈاٹر سرار صاحب کے جانی دشمن اور ذاتی دشمن بن چکے ہیں صرف اپنے مولویوں کی پٹی پڑھانے کی وجہ سے ہو عجیب و غریب یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ کتے کی شکل بنائی بھی ہے اور وہ بھونکتا ہوا دکھا ہے اور ڈاٹر سرار صاحب کی شکل آگے لگائی بھی ہے یہ علمی طریقہ کسی کی غلطی نکالنے کا اور خود پڑھتے نہیں ہیں کہ ڈاٹر سرار صاحب نے پورا ایک لیکچر دیا ہے اے آر ویڈیجیٹل کے تھرو جو یوٹیوب پہ رکھا ہوا ہے شہادت حسین ایک گھنٹے کا آف داوے جا کے انہوں نے حضرت حسین کو رپورٹ کیے سپورٹ کیا ہے آف داوے جا کے ایک تو ہوتا ہے نا بلکل وے پر آف داوے جا کے اور انہوں نے بلکل وہ مانگے دول یہ بات کی کہ سیدنا حسن کی صلح کے بعد خلاف دے راجدہ ختم ملوکیت شروع ہے اوپر والی اسلام کے جو منارہ تھا اس میں سے ایک حصہ غائب ہوا اور دوسرا حصہ اس وقت غائب ہوا جبکہ یزید بن ماویہ جو ہے وہ حکومت پر چڑ گیا یہاں تک بلکل سرار صاحب لکھے پھر حضرت حسین کو سپورٹ کیا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر ان کو سمجھ تھی ادربائیس کبھی بھی حضرت حسین کو سپورٹ نہ کرتے اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ خلافت کے حوالے سے جو ان کی کوششیں ہیں وہ تینوں لٹمس ٹیسٹ جو میرے نزدیک ہیں آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں ان پر پورا اترتے ہیں تو میرے جیسا بندہ جو کہ اہلِ بیعت سے محبت کرنے والا ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان سے محبت کرنے والا ہے نہ تو ہم رافدیوں کی طرح صحابہ اکرام پر لانتان کرتے ہیں نہ ان کو گالی گلوچ دیتے ہیں غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنا الگ چیزیں وہ میں نے بتا دیا اس کی بنیاد پر لانتان کرنا یہ حرام ہے اور ممبروں پر گالیاں نکالنا یہ حرام ہے اور نہ ہم اس طرح ہے کہ ہم اہلِ بیعت کی محبت میں غلوب کرتے ہوئے غلط چیزیں غلط اقائد ان کے ساتھ منصوب کر دیں کہ اب سیدن علی کی محبت کا تقاضی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امرین کے مطابق کتاب الیمان چیپٹر میں دو سو چالیس نمبر حدیث ہے علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اب اگر کوئی اس حدیث کے تحت یا علی مدد کہنا شروع کر دیتا ہے تو وہ علی کا دشمن ہے سیدن علی کی محبت کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ سیدن علی کو مشکل کشاہ مان کر ان کی عبادت شروع کر دی جائے کیونکہ ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین عبادت صرف اللہ کی اور دعا صرف اللہ سے دعا کیا ہوتا ہے غائب میں مدد کے لیے پکارنا تو غائب میں مدد کے لیے پکارنا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اس چیز کا تو جھگڑے ہی نہیں ہے کہ سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیار ہے یا نہیں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو اختیار ہے یا نہیں فرشتوں کو اختیار ہے یا نہیں ہے اس کا تو جھگڑے ہی نہیں ہے فرشتوں کو اختیار ہے نا بارش برسانے کا اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈوٹی لگائی تو کیا ہم بارش فرشتوں سے مانگیں مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے اللہ سے کہیں گے کیا اللہ بارش برسا اللہ فرشتوں کو بیجے ہواوں کو بیجے کسی بھی چیز کو بیجے یہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیعت ہے اسی طریقے سے سیدنا علی کو جب دعا میں پکاریں گے تو یہ پھر چیز خالصتا تن شرک فرد دعا ہوگی یہ سیدنا علی کے ساتھ دشمنی ہے تو ڈاٹر سیر صاحب وہ تینوں لیٹمس ٹیسٹ ان کی فکر الحمدللہ پاس کرتی ہے جو میرا اجتہاد ہے نمبر ایک دعوت الی القرآن ان کی تھی الحمدللہ نمبر دو اطال پر جتنا زیادہ زور وہ دیتے تھے ایک تو وہ اطالب وہ ہے جو عام طور پر مشہور ہو چکا ہوئے جس کی بنیاد پر ایک بالکل ڈیوییشن والا راستہ اختیار کر لیا گیا اور نمبر تین فکر حسین ان کو بالکل کلیر تھی رضی اللہ تعالی اب میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں شاید آپ کو برا لگے کسی کو لیکن اگر علاوہ جی بصیرت سنیں گے تو یہ بات غلط نہیں جو لوگ بھی آج کے دور میں لوگوں کو ڈاکٹر اسرار صاحب سے متنفر کرواتے ہیں میرے نزدیک وہ قرآن کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں میرے نزدیک یہ میرا اجتہاد ہے کیونکہ میں نے ساری بڑی بڑی تفسیریں پڑی ہیں تفسیرِ تبری ہو ابنِ کسیر ہو یا اور تفسیر اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے وہ ایک سو آٹھ گھنٹے میں بیان القرآن جو انہوں نے پوروے قرآن کی تفسیر نائنٹین نائنٹی ایٹ میں ریکارڈ کروائی وہ میں نے سنی ہے ویڈیو لیکچرز میں میں اللہ وجہ بصیرت کہتا ہوں اتنا بڑا کام شاید ہی امت میں کسی کے حصے میں آیا ہو اور میرے نزدیک دور حاضر میں تین پرسنیلٹیز ایسی ہیں جنہوں نے قرآن کے حوالے سے وہ خدمت کی ہے جو پچھلے ہزار سال میں دکھانا شاید ناممکن ہو نمبر ایک ڈاکٹر اقبال جنہوں نے فکر پیدا کی قرآن کی قرآن میں ہو گوتہ ایزن اے مرد مسلمان اور کیا ہو میں ڈیٹیل سے بیان کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا پورا لیکچر بھی ہے قرآن اور اقبال یوٹیوب پر رکھے بھو اس رسل کبھی سنے آپ دوسری پرسنیلٹی جن کو ڈاکٹر اقبال ہی نے اپنی زندگی میں پوائٹ اوٹ کر دیا تھا کہ یہ بندہ امت کو لیڈ کرنے کی اگر کوئی پوری دنیا میں اس وقت کوئی بندہ مسلمانوں کو لیڈ کر سکتا ہے انٹیلیکچول لیول پر الہزر یونیورسٹی میں بھی انہوں نے خات لکھے ادھر سے بھی ان کو کوئی بندہ اس لیول کا نظر نہیں آیا اور وہ دوسری پرسنیلٹی ہیں مولانا مودودی رحمت اللہ اور پھر ان کے شاگرد ڈاکٹر اسرار سار یہ تین پرسنیلٹی یہ میرا اجدہاد ہے کسی کو بھی حق ہے اس کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولویوں نے صرف اپنی روٹیوں کے چکر میں ایسے لوگ جو دین کو آج کے پڑھے لکھے لوگوں کے تک پہنچا سکتے تھے ان کے اور آج کے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے باتوں کو سمجھتے ہیں اب مولویوں کو بچانوں کو کیا پتا جیالوجی کیا ہے اسٹرانومی کیا ہے ایمبرالوجی کیا ہے اور قرآن میں ایک ہزار سے زیادہ آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہیں اور آج میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کئی بار سوال ہے ایسے ٹی وی پہ نوجوان کر رہے ہوتے ہیں جو میرا خیال ہے مولوی سمجھ بھی نہیں سکتے جواب دینا تو بڑی دور کی بات ہے تو ایک اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں لیکن اکثریت جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے بارال اس حوالے سے ڈاٹر سرار صاحب کی جو فکر ہے اسی طریقے سے دوسرے نمبر پہ اگر میں سمجھتا ہوں کوئی فکر تھوڑی سی ڈیوییشن کے ساتھ وہ جماعت اسلامی کی فکر ہے کہ جو کتاب و سنت کے اس منحج کے قریب درین ہے جس طریقے پر کام ہونا چاہیے باقی کمزوریاں اپنی جگہ کمزوریوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کسی سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے غلطیوں سے کوئی بندہ مبرہ نہیں ہے لیکن اوہرال منحج کو دیکھنا کہ دعوت الالقرآن اطال کی لوگوں کو ترغیب دلانا اور اسی طریقے سے خلافت کو فکر حسین کے اعتبار سے سمجھنا کہ خلافت کیوں نظام اس کا ضروری ہے یہ الحمدللہ چیزیں ان کو سمجھتیں ان دونوں پرسنیلٹیز کو ڈاکٹر اسرار اور مولانا مدودی اور یہاں پر میں ایک تلق جملہ بھی بول دوں اتنے زیادہ تعریفی جملوں کے بعد اگر میرے موہ سے اب ڈاکٹر اسرار یا مولانا مدودی کے بارے میں کوئی سخت بات نکل جائے تو کسی کو اس کو بھی نیگٹیو نہیں لینا چاہیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا مدودی اور ڈاکٹر اسرار یہ دونوں پرسنیلٹیز غلو کے درجے تک اہل تشیعوں کے خلاف تھے اور بعض اوقات ان سے زیادتی بھی ہو جاتی ہے اس مسئلے میں لیکن اس کے باوجود اتنے منصف مزاج وہ لوگ تھے کہ اہل تشیعوں سے ان کا جتنا بھی اختلاف اور جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ویر اس کے باوجود جب سیدنا حسین کی باری آئی ہے یہ خلافت راشدہ کی باری آئی ہے پھر انہوں نے حق بات بیان کی ہے اس میں لحاظ کوئی نہیں کیا یہ ان کے منصف مزاج ہونے کی بھی نشان نہیں ہے تو ایسے انٹی شیعہ لوگوں سے اگر حق بات کس طریقے سے نکلے ان کو تو چاہیے تھا کہ انٹی شیعہ ہوتے ہوئے غلوم میں جاتے تو یزید کو صحیح کہہ دیتے حسین کو باغی کہہ دیتے لیکن نہیں منصف مزاج تھے حق کو سمجھنے والے تھے یہ میں نے دونوں چیزیں اس حوالے سے بیان کر دیں اب ہمارے تقریبا بارہ تیرہ منٹ رہ گئے ہیں تو وہ میں چار حدیثیں بھی بیان کر دوں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید بھائیوں نہیں ان المنکر پہلے میں نے اس کا نام لی ہے امبر بالمعروف بہت چھوٹی چیز ہے اس کے مقابلے میں امبر بالمعروف بہت لوگ کر رہے ہیں نیئن المنکر یہ اسلام میں سب سے عالی تنین درجہ ہے نیکی کا نماز روزہ ان تمام چیزوں سے بڑھ گئے اور اسی کی عالی تنین وہ شکل ہے جو کتال ہے جو میں نے کہا کتال ازدہ سمم بونم آف اسلام کتال دراصل ہے کیا ہے نیئن المنکر بلید ہاتھ کے ساتھ برائی کو روکنا یہ کتال ہے لیکن کتال آخری سیڑھی ہے پہلی سیڑھی نہیں ہے پہلے ہی آخری سیڑھی پر کوئی جم مارنے کی کوشش کرے اور پچھلے سٹیپس اس نے کور نہ کیے ہو تو ایسے بندے کے بارے میں آپ کیا کہ وہ ہوا میں ہی تیر چلانے والا ہوگا صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے یہاں پر میں بیان کر دوں شروع میں کہ سیدنا علی کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی فرمایا اے علی جب جانا تو ان کو دعوت دینا یہ نہیں ہے پھڑکا دو فلان کو اڑا دو فلان کو ہدکشم لے کر کے اتنے بندے مار دو نہیں یہ نہیں فرمایا دعوت دینا اے علی تیری وجہ سے اگر ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو تیرے لیے سرکھ اونٹوں سے بہتر ہوگا اور یہ غزوہ خیبر کوئی عام غزوہ نہیں ہے کتنے ہفتے گزر چکے ہیں مسلمانوں کو فتح نصیب نہیں ہو رہی اس وقت تو حضور کا غصہ اروج پہ ہونا چاہیے تھا جلال اروج پہ ہونا چاہیے تھا اس جلال کے باوجود دعوت و تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی اس کا دامن نہیں چھوڑا اور فرمایا علی پہلے دعوت دینا اگر تیری وجہ سے ہدایت مل گئی کسی کو تیرے لیے سرکھ اونٹوں سے بہتر ہے پوری نسل سمر جائے گی کہ تیال کے میدان میں بھی پہلے دعوت ہے سورہ الفرقان آیت نمبر باون فَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِحَادًا قبیرًا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کی پرواہ مت کیجئے اور اس کتاب کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کیجئے اسی کتاب سے تذکیہ نفس ہوگا اور پھر آلہ ترین درجہ کتال کا بھی ہوگا نئی علی المنکر کے حوالے سے قرآن پاک میں اہم ترین آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تم سب سے بہترین امت ہوئے مسلمانوں جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو ترتیب بڑی انٹلیکچول ہے نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو حالانکہ اللہ پر ایمان لانا پہلے ہونا چاہیے اصل اس میں میسج یہ ہے جو لوگ نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں دراصل وہی صحیح ایمان لانے والے ہیں جو گونگے شیطان بن گئے ہیں اور حق بات لوگوں میں بیان نہیں کرتے اور لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے وہ اصل میں اللہ کے بارے میں ہمیت ہی نہیں رکھتے ایمان والے تو شدید ترین اللہ سے محبت کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا وہ اللہ کی حدود کو پامال ہوتے ہوئے دیکھ سکے گا ہم مرمی المعروف نحی المنکر کرے گا اور ایسا ہی بندہ ایسا ہوگا جو صحیح ایمان والا ہوگا اب وہ پانچ حدیثیں جو میں نے آخر کے لیے رکھی تھی وہ بیان کر دو حدیث نمبر ایک صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حدود میں سستی کرنے والوں کی مثال بیان فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ لوگ سفر پر نکلے مثال کے طور پر یہ بیان فرمایا اور دریا کے سفر پر جب وہ نکلے تو کشتی دو منزلہ تھی انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم کورا ڈالتے ہیں کورا ڈالا تو کچھ لوگوں کا نام نیچے والی منزل کے لیے نکلا اور کچھ کا اوپر والی منزل کے لیے تو لوگ اپنی اپنی منزلوں میں چلے گئے لیکن پانی جو پینے والے تھا وہ پانی اوپر والی منزل میں تھا نیچے والی منزل کے لوگوں کو پینے والا پانی لینے کے لیے اوپر والی منزل میں جانا پڑتا تھا جس سے ان کو تردد ہوتا تھا سیڑھییں چڑھنے کا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے اسی کشتی کے پینے میں سراخ کر لیتے ہیں پانی تو ہماری کشتی کے نیچے دریا کا موجود ہے وہ نکال کر استعمال کر لیں گے تو اب بتائیں اگر وہ کشتی کو توڑتے ہیں تو کیا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب اگر اوپر والی منزل والے لوگ ان کو کشتی میں سراخ کرنے سے روکتے ہیں تو خود بھی بچتے ہیں اور ان کو بھی بچاتے ہیں اور اگر یہ کہتے ہیں ہم اپنی منزل میں سکی ہیں وہ اپنی منزل میں سراخ کرتے رہے تو خود بھی ڈوبیں گے اور وہ تو ڈوبیں گے تو جو امر بل معروف ونحی علن منکر نہیں کرتے لوگوں کو نیکی کا حکم اور برائی سے نہیں روکتے اور یہ بھی دیکھیں اس میں مثال اصل میں نحی علن منکر کی ہے کہ اس برائی سے روکا جا رہا ہے تو خود بھی ڈوبیں گے ہم تو ڈوبے ہیں سنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے وہ والا معاملہ ہو جائے گا دوسری حدیث صحیح مسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی برائی کو دیکھے تو ہو سکے تو اپنے ہاتھوں سے روکے اگر ہاتھوں سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا اتنا کمزور ایمان والا ہے تو کم از کم دل میں برا جانے لیکن ساتھ ہی فرما دیا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِمَان یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے یعنی یہ سمجھے کہ ایک بار ایک دھاگے سے ایمان جھڑا ہوا ہے کمزور ترین درجہ ہے دل میں برا جانے اور اس کی حقمت بھی سمجھ آتی ہے میں پریکٹیکلی بات کرتا ہوں دیکھیں جب آپ برائی کو ہوتے دیکھیں گے اور صرف دل میں برا جانیں گے اور زبان سے برا نہیں کہیں گے ایک بقت آئے گا کہ آپ خود بھی اس برائی کا شکار ہو سکتے ہیں آدھی ہو جائیں گے مثال کے طور پر کوئی بندہ ہائیس میں سفر کرتا ہے اور ہائیس والے نے اونچی واز میں گانے لگائے ہوئے ہیں تو ایک بار تو کوشش کر کے اس کو کہیں کہ بھئی گانے بند کر دو وہ کرے نہ کرے لگ بات آپ تو کوشش کریں آپ کی کوشش کا یہ نتیجہ ہوگا کہ آپ کے دل میں وہ نفرت تازہ ہوتی رہے گی کہ یہ غلط ہے پھر اگر وہ گانے چلائے گا تو اور نفرت آپ کے دل میں پیدا ہوگی لیکن اس کے برقس اگر آپ اس کو منع نہیں کرتے ایک وقت آئے گا آپ خود بھی سننا شروع کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا ہے کہ کم مسکم زبان سے ضرور برا کہا جائے کیونکہ کہ دل والا تو آخری درجہ ہے اور کمزور ترین درجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا طریقہ یہی تھا کہ اس طریقے سے ہی ترغیب دلائے کرتے تھے کہ اس پینا آنا کم مسکم زبان سے اور ہمت ہو تو ہاتھ سے بھی لیکن وہ منعج کا وہی طریقہ ہوگا جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں حدیث نمبر تین جہاں میں ترمزی سن نبی دعوت اور سن ابن ماجہ میں صحیح صند کے ساتھ یہ حدیث ہے بہت زبردست حدیث ہے امیر المؤمنین خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام کو محاطب کر کے اور تابعین کو محاطب کر کے کہا کہ اے لوگو تم اس آیت سے غلط مظلم نکالتے ہو کونسی آیت سورة المائدہ کی آیت نمبر ایک سو پانچ تلاوت کی سیدنا ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہوالذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا احتدیتم اے ایمان والو تمہارے لئے بس تمہاری اپنی جان کے فکر ہونی چاہیے تم پر اپنی جان کے بارے میں کوشش کرنی چاہیے لا یضرکم من واللہ اذا احتدیتم جو گمراہ ہو چکا ہے اس کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی اگر تم ہدایت پر ہو تو اس سے لوگوں نے یہ مطلب بظاہر یہی مطلب نکلتا ہے کہ خود آپ صحیح راستے پر چلتے رہو جو غلط پہ ہیں وہ چلتے رہے میں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن یہ آیت یہ حدیث نہ بھی ہوتی یہ آیت ہے ہی آوٹ آف کنٹیکسٹ اس سے پچھلی آیت پڑھیں نا اگر ایک سو چار تو قرآن خود اپنی حفاظت کرتا ہے کتاب ان فسلت آیات وہ قرآن کی تفصیل خود ہی ہوئی ہے ایک سو چار نمبر آیت میں ہے کہ جب اہل ایمان اہل کتاب کو دعوت دیتے ہیں اس قرآن کی طرف تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس دین پر رہیں گے جس پر ہم نے اپنے عبا اجداد کو پائے یہ دعوت و تبلیغ کے بعد آ رہی ہے پھر اگلی آیت آ رہی ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا یعنی تم نے تو دعوت کا کام کر لیا اب اگر یہ حق راستے پر نہیں آتے تو تمہیں نقصان نہیں ہوگا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آ رہے جیسا کہ سورة البقرہ میں آتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے دوستیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کو ہم نے نبی بنا کے بھیجا تو یہ لوگ دوزخ میں کیوں پہنچ گئے آپ کا کام تو صرف دعوت دینا ہے وما علینا اللہ البلاب آپ کا کام تو صرف پہنچانا ہے ہتائیت اللہ کے ہاتھ میں انکا لا تہدیمن احببتا ولیکن اللہ یہدیم یشا سورہ القصص آیت نمبر چھپن اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے جاتا ہے ہدایت دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں لیکن بیلٹ ان ہدایت کسی کو دینا یہ اللہ کے اختیار میں رہنمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں وہ سورہ شورہ میں ہے وَإِنَّكَ لَتَحْدِيِّ الَا سِرَاطِمْ مُسْتَقِيمِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بل ضرور آپ لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف بلاتے ہیں اور کنٹیکسٹ بڑھ کے دیکھ لیں سورہ شورہ کا آخری رکوع ہے وہ قرآن ہی ہے ہدایت جس کی طرف بلاتے ہیں تو سیدہ عبقر نے یہ آیت پڑھی تو کہا کہ تم اس سے کیا غلط مطلب نکالتے ہو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ بے شک جو لوگ برائی کو دیکھیں اور پھر اس کو نہ رکیں قریب ہے کہ اللہ کا عذاب ان سب پر آ جائے گا کرنے والوں پر بھی اور نہ رکنے والوں پر بھی یہ سیدہ عبقر صدیق رضی اللہ تعالی نے اس آیت کی تشریح بیان دی حدیث نمبر چار جامعہ ترمزی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو ورنہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا اور تم دعائیں کرو گے اور اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا یہ دو بات ہیں اور معذرت کے ساتھ شاید آج پاکستان کی یہی حالت ہو چکی ہے حدیث نمبر پانچ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے یہ بہت اہم ہے میں نے آخر میں رکھی تھی دعوت و تبلیغ کرنے والوں کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی یہ قیامت والے دن ایک شخص کو لائے جائے گا جو دوزخ میں اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کٹے گا اور اس کی انتڑیاں آگ کی بنا دی جائیں گی جیسا کہ کولو کا گدہ کٹتا ہے جیسے ہمارے ہاں کولو کا بیل ہوتا ہے گندم کو سٹوں سے علا کرنے کے لئے تو عرب کے اندر جو ہے وہ گدہ چلائے جاتا تھا اور ایک رسی سے بنا ہوتا ہے یا وہ ایک سخت لکڑی کے ساتھ تو وہ اپنی انتڑیوں کے ساتھ بنا ہوگا اور دوزخ میں چکر کٹ رہا ہوگا تو اہل دوزخ اس کے گرد جمع ہوں گے وہ کہیں گے حضرت صاحب آپ کدھر یہ میں آج کے دور میں ٹرانسلیٹ کر رہوں کیونکہ وہ حضرت صاحب ہوں گے آپ تو ہمیں دنیا میں نیکی کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے اور آگ خود دوزخ میں تو کہیں گے کہ افسوس کہ میں لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیا کرتا تھا اور برائی سے روکا کرتا تھا لیکن خود اس میں ہی مبتلا تھا جس طرح آج تک کرتے ہیں لوگ دیندار طبقے میں ہی بہت بات پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے عام لوگ جو دیندار سے متنفر ہیں داڑی بھی رکھی ہوئی ہے نمازہ بھی پڑھ رہے ہیں اور رزق حلال نہیں ہے رزق چال رہا ہے سود کے اوپر تبلیغ بھی ہو رہی ہے سارے کام ہو رہے ہیں رزق غرام ہے باقی معاملات بھی خراب ہیں اخلاق بھی نہیں ہے حقوق العباد کا بھی خیال نہیں ہے چند ایک زواہر کا نام دین رکھ دیا ہوا ہے تو یہ خصوصا جو نیکی کی دعوت دینے والے لوگ ہیں مجھے بھی آپ کو بھی سب کو اس آئینے میں اپنی شکل دیکھنی چاہیے ماذا اللہ کہیں ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو جائے ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ ہم اس میں شکار ہو جائیں کہ خود اس پر عمل کر رہے نہ ہو اور لوگوں کو اس کی طرف برارے ہو اسی لئے سورہ صفح میں آیا اے ایمان والو لما تقولون مالا تفعلون وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہوں اسی لئے قرآن پاک میں سورہ حامیم السجدہ میں آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَاِ لَلَّهُ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اللہ کی طرف بلانا کیا یہ وَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهُ اور خود بھی نئے کام کرے اور کہے کہ اِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ میں بھی عام مسلمانوں میں سے خود بہت بڑا بزرگ نہ بن کے بیٹھ جائے پروٹوکو اللہ لے کے میں بھی عام مسلمان ہوں میں بھی اللہ کا فرما بردار ہوں تو یہ ایک میرا جملہ یاد رکھیں اگر دائی خود عمل نہیں کرے گا تو دعوت و تبلیغ اُلٹا بزرامی بان جائے گی اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے خود بھی نئے کامال کرے اور پھر بھی اپنے آپ کو ایک عام مسلمان کہے وَمَنْ أَخْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَائِلَ اللَّهُ وَعْمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ تو یہ بھی پھر مجھے وہی میری رگ پھڑک اٹھتی ہے اس میں بھی اینڈ بے آئے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہے کوئی نہیں آیا بھائیو اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی اہلِ حدیث یا اہلِ تشیعیو کہے یہی کہے کہ میں عام مسلمان ہوں اسلام کی دعوت لے کر چلے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سارے لوگ ماذا اللہ کافر ہیں میں جماعت المسلمین کی تکفیر بھی نہیں کرتا لیکن جماعت المسلمین کی جو یہ فکر کا حصہ ہے یہ پوزیٹیو ہے کہ ہمیں مسلمان کہلوانا چاہیے باقی ان کی جو تکفیر والا معاملہ ہے ان کی اصلاح کرنی چاہیے اور اس بارے میں جو صورت الحج کی آخری آیت ہے وہ تو بلکل واضح آیت ہے مِلَّتَ عَبِيْكُمْ عِبْرَاهِيمُ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْهَا پیروی کرو اپنے باپ عبراہیم علیہ السلام کے دین کی جنہوں نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا تھا اور اس کتاب میں اللہ نے بھی انڈورس کرتے ہوئے تمہارا نام مسلم رکھ دیا ہے یا اردو میں مسلمان اس جگرے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ مسلمان نکل مسلمان مسلم انگلیش میں عربی میں انگلیش مسلم کیسے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارے ہوا سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ تمہارا اسم مسلمان رکھا گیا باقی قرآن میں جہاں بھی آیا ہے وہ دو نمری مولوی کر جاتے ہیں کہ جی یہاں مسلم سے مراد ہے فرما بردار وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ یہاں ترجمہ نہیں کچھ اور ہو سکتا کیونکہ سَمَّاكُمُ تمہارا اسم مسلمان ہے الحمدللہ اب کنکلوڈنگ تین منٹ میں میں وہ بات کر دوں کہ بھائیو سورة الاسر میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ڈیٹم لیول کے طور پر چار شرائط بیان کی ہیں ویسے عمر بالمعروف وَنَحِي الْمُنْكَرْ پر مسئلہ نمبر چوبیس کے نام سے بھی اہلِسُنَّتْبَاقْ ڈاٹ کام پر میری تقریباً پچیس منٹ کی گفتور رکھی ہوئی ہے وہ بھی سن سکتے ہیں لیکن یہاں سورة الاسر کے حوالے سے یہ بات کلیر کر لیں کہ کامیابی کے لیے کم مز کم چار شرائط ہیں زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ انسانیت ہے ہی خسارے میں زمانہ کیوں گواہ ہے زمانہ نے وہ وقت دیکھا ہے کہ صرف اٹھتر بندے نوح علیہ السلام پر ایمان اللہ ہے باقی سب غرق ہو گئے انسانیت خسارے میں ہی ہے زمانہ نے وہ وقت بھی دیکھا کہ لوت علیہ السلام پر دو بیٹیاں اسلام لے کر آئیں باقی ساری قوم ہلاک ہوئی زمانہ یہ دیکھتا آ رہا ہے زمانہ گواہ ہے اس بات پر کہ انسانیت ایزے ہول خسارے میں ہی چلتی آ رہی ہے لیکن سارے نہیں کم مسکم جس میں یہ چار شرطیں پائی جاتی ہوں مگر جو ایمان لے آئے وہ عامل الصالحات اور نیک عمال اکتیار کی بس یہاں تک ملہ کی دوڑ مسجد تک یہی دو باتیں ہوتی ہیں یہ ففٹی پرسنٹ ہے اور اسلام ٹوٹل پیکیج ہے یہ بولین الجبرہ والی بات ہے زیرو یا ون ہے یا اسلام پورا لینا یا پورا چھوڑ دیں یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کا اسلام لے لینا ہے یہ چار شرطیں کم مسکم ہے خسارے سے نکلنے کے لیے یہ کوئی بزرگی یا ولایت کا درجہ نہیں ہے کم مسکم اِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا صالحات تیسری شرط وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ وسیعت کرتے رہنے حق بات کی حق کیا ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ قرآن حق ہے سورہ بنی اسرائیل وَبِالْحَقِّ اَنزَلْنَاهُوا بِالْحَقِّ نَزَلْ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ اترا حق کا مطلب پرپس فل با مقصد یہ با مقصد کتاب ہے حق بات کی دعوت دیتے رہے اور حق بات کی دعوت دیں گے تو پھینٹی تو مست ہے تو ساتھی فرما دیا وَتَوَاسَوْ بِالْحَبْرِ پھر جب پھینٹی لگے تو خود بھی صبر کریں اور لوگوں کو بھی صبر کی طرف بلائیں پھینٹی تو لگے گی یہ تو بات ہے اپنے مسلمانی مخالفت شروع کر دیں گے غیر مسلموں کو تو چھوڑیں حق بات کڑوی ہے ایسی کڑوی بات ہے جو اللہ کے انبیاء اکرام علیہ وسلم جن سے بیٹھی زبان کی زی کی نہیں ہو سکتی تھی ان سے نہیں کی زی نے سنی کہہ جائے کہ ہم حق بات کریں تو بھائیو آخر میں میں پھر مشورے کے طور پر آپ کو یہ بات کہوں گا کہ ریسرچ پیپر نمبر فور میرا امام الانبیاء کی دعوت قرآن پچاس آیات سے قرآن کی دعوت کا خلاصہ دعوت و تبلیغ کرنے والے مسلمانوں کو وہ پچاس آیات زبانی آنی چاہیے اور میں نے لکھی بھی اسی لئے تھی کئی سالوں میں قرآن پاک پڑھنے کے بعد کہ یہ آیات ایک دائی کو آنی چاہیے اگر اس نے دعوت علی القرآن کرنی ہے اور انشاءاللہ ہم نے کرنی ہے یہ یہی دعوت علی القرآن کرنی ہے یہی تو قرآن کی دعوت ہی تو حق کی دعوت ہے تو وہ پچاس آیات ہمیں زبانی آنی چاہیے کم از کم لکھی بھی تو پاس موجود ہوں ہر لیکچر کے بعد ہم وہ دیتے ہیں ایلیس سنت پاک ڈاٹ کام پر بھی صرف چار صفحوں دو ورکوں کا وہ ریسرچ پیپر ہے ریسرچ پیپر نمبر فور امام الانبیاء کی دعوت قرآن میری نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن میری دعوت قرآن نہیں ہے اور اسی کو میں نے بریف کیا ہے دو گھنٹے کے لیکچر میں امام الانبیاء کی دعوت قرآن وہ بھی ایلیس سنت پاک ڈاٹ کام پر پہلے نمبر پہ وہی لیکچر رکھا ہوا ہے جو میری زندگی کے اہم ترین لیکچر میں سے ہے اور انشاءاللہ آج کی بھی جو گفتگو ہے اور پچھلی گفتگو ملا کر یہ تقریباً ایک سو بیس پچیس منٹ کی گفتگو بن جائے گی یہ مسئلہ نمبر فورٹی سیون کے نام سے ہم ایلیس سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ بھی کر دیں گے اور اس کا ٹائٹل ہوگا خلافت قرآن اور منحج انقلاب نبوی کے تین سٹیپس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نام سے مسئلہ نمبر فورٹی سیون انشاءاللہ اپلوڈ کر دیں گے اللہ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی دعوت کو عام کر کے اجماع کو حجت مانتے ہوئے صلف کے منحج پر لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبیر